اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس وڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے موجودہ حکومت کے وہ کارنامے رکھنے ہیں جو شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی حکومت نے کسی بھی حکمران نے ایسے کارنامے سر انجام دیئے ہوں اتنے مشکل وقت سے پاکستان کو نکالا ہو اور سب سے اہم منصوبہ سب سے اہم منصوبہ اس حکومت کا صحت انصاف کارڈ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے اگر اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ دن رات موجودہ حکومت کو دعائیں دیں اور آپ وزیراعظم عمران خان کو دعائیں دیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے پڑا ہے جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے ایسا منصوبہ اس خطے کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ ہزاروں سال پیچھے آپ چلے جائیں آپ پڑھنا شروع کریں آپ ریسرچ کرنا شروع کریں آپ کو لاکھوں سال پہلے بھی ایسا منصوبہ اس خطے کے اندر نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس خطے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے یہاں پر انویشنز ہوئی ہیں انویڈ کیا ہے مختلف حکمرانوں نے مختلف لوٹیروں نے لہٰذا جو انویڈرز تھے انہیں کیا لگتا کہ یہاں کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں یہاں پہ بیماریاں کونسی ہیں یہاں پہ لوگوں کو سہولیات بھی دینی ہے وہ تو لوٹنے کے لیے آئے تھے لوٹ کر نکل جایا کرتے تھے اور اس کے بعد پاکستان بن گیا تو پھر آپ کو سارا پتہ ہی ہے کہ پاکستان بن جانے کے بعد کس طرح سے باریاں لی گئیں اور ملک کو لوٹ لوٹ کر نوچ نوچ کر کھایا گیا اور پھر ابھی کل ہی کی بات ہے جو بڑے انقلابی اور بڑے لیڈر اور بڑے بڑی بڑی جماعتیں سیاسی جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ملک کے اندر ترقی اور پروگرس اور ہم نے یہ یہ کیا آپ کے سب سامنے ہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بیماری کا بہانہ کرتی ہیں اپنے ملک کے صحت کے نظام پر ہیلتھ کے نظام پر لانت بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر میرا علاج نہیں ہو سکتا اور وہ برطانیہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو یہاں تک بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قومی صحت کارڈ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جسے موجودہ نسلوں کی اور آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی سب سے پہلے جی میں تھوڑی سی وزیراعظم صاحب نے آج فیصل آباد کا دورہ کیا ہے فیصل آباد ڈویجن کا دورہ کیا ہے وہاں پر انہوں نے ایک زبردست دبنگ جارہانہ خطاب بھی کیا ہے اور ایک بڑا توفہ صحت انصاف کارڈ کا فیصل آباد ڈویجن کو دیا ہے اور فیصل آباد کے اندر صحت انصاف کارڈ کا اجراہ ہونا اس کے بعد پنجاب کی تقریباً 73 فیصد آبادی جو ہے وہ سکیور ہو جاتی ہے وزیراعظم نے خطاب کے اندر کون سی باتیں کی ذرا یہ سن لیجئے پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ٹاٹا برلا کی جگہ نواز شریف اور زرداری امیر ہو جائیں تو یہ وزیراعظم نے کہا اس کے علاوہ وزیراعظم صاحب کی سپیچ کا جو سب سے اہم نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے بم مارنے کی ضرورت نہیں کرپشن آم کر دو یعنی وہ ممالک جہاں پہ بم مارے گئے آپ جاپان کو دیکھیں جاپان انسانی تاریخ کا وہ پہلا اور ابھی تک کا آخری ملک ہے جہاں پہ ایٹم بم گیرا تھا ہیرو شیما اور ناغا ساکی پر آج بھی جاپان پاکستان سے ہزار گناہ زیادہ آگیا ہے ہزار گناہ زیادہ پاکستان سے اس کی جی ڈی پی اور اس کی گروت ریٹ اور سارے معاملات ہوں گے اور پاکستان سے لیا اچھی اچھی پروگرس ہر لحاظ سے اچھی ہوگی ایٹم بم گیرا تھا جاپان پر لیکن وہ لوگ کرپٹ نہیں تھے یہاں پہ کرپشن اتنی عام کر دی گئی کہ لوگ جو ہیں وہ اب اس کو عام سمینا شروع ہو گئے سوسائٹی تباہ ہوتی گئی تباہ ہوتی گئی اور تباہ ہوتی گئی وزیراعظم صاحب نے کہا کتنے شرم کی بات ہے جنہوں نے خربوں ڈالرز کی کرپشن کی ہوئی ہے ملک کو لوٹا ہوا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوکے ڈیڈڈ گھنٹے کی سپیچ کرتی ہے اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نے کہا کہ سیاست میں پاکستان کو لوٹنے والے دو خاندانوں کی وجہ سے آیا تھا انہوں نے کہا نواز شریف اور یہ اپنا پیپز پارٹی آصف علی زرداری باریاں لے رہے تھے کبھی انہوں نے آ جانا کبھی اس نے آ جانا لوٹ رہے تھے تو خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے سیاست میں آیا تھا خان صاحب نے کہا کہ ان کو یہ تو پتہ ہے ان کو یہ تو پتہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے یعنی جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہ تو ان کو اس تھیری کا تو بڑا پتہ ہے ان کو یہ نالج تو بڑا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے ان کو یہ نہیں پتہ کہ سندھ کے لوگوں کا حال کیا ہے تو خیر خان صاحب نے بڑی جذباتی سپیچ کی ہے لیکن ہم نے اسے ویڈیو کے اندر صحت کارڈ کے حوالے سے بات کرنی ہے صحت کارڈ وہاں پہ بچوں کی اموات ہو جاتی ہیں کھر پارکر اور گلگت بلتستان کے اندر ازاز جمع کشمیر کے اندر دیا جا چکا ہے اب فیصلہ آباد کے اندر بھی فیصلہ آباد یعنی ڈویجن پوری ڈویجن کے اندر اس کا اجرا ہو چکا ہے اس کے بشمار فواہد ہے ایک تو یہ کہ اس کے اندر دس لاکھ روپیہ ایک سال کے لیے دس لاکھ ایک میلین یعنی وہ پاکستانی وہ پاکستانی جو تین سو روپیہ کی دھیاڑی لگاتا ہے وہ پاکستانی جو مہینے میں تیس ہزار روپیہ مشکل سے کماتا ہے وہ پاکستانی جو شاید ہی مہینے میں ایک دفعہ گوشت خاتا ہو وہ پاکستانی جو پرائیویٹ ہسپتال کے سامنے سے بھی نہیں گزر سکتا وہ سامنے سے بھی گزریں تو شاید اسے لوگ کہیں کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں یہاں سے آپ کا گزرنا گزرنا آپ کا الاؤڈ نہیں ہے یہاں پہ بڑی کلاس کے لوگ جو ہیں وہ آتی ہیں ان پاکستانیوں کو ایک میلین روپیہ ان پاکستانیوں کو دس لاکھ روپے کا علاج اور آپ کو پتہ نہیں ہے جو لوگ صحت انصافکار پر تنقید کرتے ہیں یا جو لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے ان کو پتہ نہیں ہے یہ کتنا بڑا منصوبہ ہے پاکستان کے اندر کتنے لوگ بیماریوں سے مر جاتی ہیں کتنے اس وجہ سے مر جاتی ہیں علاج ممکن ہوتا ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے میں سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں پر وزیراعظم کا احسان ہے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ وزیراعظم ہوتا کون ہے کیسے بنتا ہے یعنی اتنے سادہ لوگ ہیں جن کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے سپریم کورٹ کدھر ہے کیپٹل پاکستان کا کونس ہے کتنے صوبے ہیں کیا ہے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پنجاب کا وزیراعلا کون ہے ان لوگوں کو یہ صحت انصاف کارڈ ملنے جا رہا ہے جو پچاس روپے کی میڈیسن کے پیچھے زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں ان کو یہ صحت انصاف کارڈ ملنے جا رہا ہے اچھا جی اب ذرا جان لیجئے کہ یہ جو صحت انصاف کارڈ ہے یہ کون کون سی بیماریوں کے علاج کے لیے کاراند ہوگا اوپن ہارٹ سرجری سٹنٹ یعنی جو آپ کو دل کا اٹیک ہوتا ہے سٹنٹ شریانے بند ہو جاتی ہیں سٹنٹ پاکستان کے اندر تین لاکھ دھائی لاکھ ساڑھے تین لاکھ اس ریشو سے ڈلتا ہے ڈلتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بچارے افورڈ نہیں کر پاتے کینسر کے علاج کے لیے جناب اس کے علاوے اس کے علاوہ جو برن منیجمنٹ ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے ڈیلالسز ہو جائیں آپ کا کوئی بھی کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے یعنی کسی قسم کی بھی آپ کو بیماری ہے دل کی بیماریاں آج کل عام ہیں دل کی بیماریاں گردوں کی بیماریاں تو ہر قسم کی میجر بیماری کے لیے اس کا آپ علاج کروا سکتے ہیں اس سے آپ آپ آپریشن کروا سکتے ہیں اور دس لاکھ مفت میں ہر خاندان ایک سال کے لیے علاج کروا سکتا ہے اگلے سال پھر دس دس لاکھ یعنی ہر سال دس لاکھ دس لاکھ دس لاکھ ٹرانسفر ہوتا جائے گا اور یہ کروڑوں پاکستانیوں کی امید ہے یہ کروڑوں پاکستانیوں کی وزیراعظم عمران خان کو دعائیں لگنے جا رہی ہیں کتنے ہی لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں اگر لوگوں کو احساس ہو جائے اگر لوگوں کو احساس ہو جائے اور لوگوں کو اس کی حمیت کا پتہ چل گیا جو کہ بڑی نیگٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے صحت انصافکار کے خلاف اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو عمران خان اگلے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ پچاس سال بھی زندہ رہتی ہیں تو وہ وزیراعظم ہوں گے وہ اس ملک پر راج کریں گے اور اگلی دفعہ بھی وہ وزیراعظم ہوں گے اور وہ ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ آئیں گے اگر لوگوں کو احساس ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا مرسوبہ ہے اور اگر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ عمران خان نے کیا 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 ہے جس طرح سے انہوں نے ملک کو بینکرپسی کے اندر سے نکالا پنڈیمک کے اندر اس کوویڈ سے نکالا پھر امت مسلمہ کی وہ آواز بنے انہوں نے لوگوں کو شیلٹر دیئے انہوں نے خوراک دی انہوں نے پناہ گائیں بنائیں یعنی انہوں نے احساس راشن دیا احساس پروگرام کے ذریعے گریبوں کو کرزہ دیا یعنی ہر طرح سے ہر لحاظ سے ہر منصوبہ گریبوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا اگر یہ گریبوں کو اس کا احساس ہو جائے اور اس کی ٹرو کبرج ہو جائے اور لوگوں کو معلومات مہیا کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اگلی دفعہ بھی عمران خان ٹو تھرڈ میجورٹی سے وزیراعظم ہوں گے